درودِ تنجینہ درودِ لکھی درودِ ماہی درودِ خزری انہوں نے اپنے درود ان کے بابوں نے بتائیں گے وہ تعلیم کریں گے درودِ ابراہیمی سے چڑھیں گے نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں ویسے یہ درودِ ابراہیمی کے دشمن ہے اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو تین بڑے بزرگ ہیں ان میں سے ایک بلکہ آپ کہلیں کہ آمزہ بریلوی کے بعد وہ ہی ہے کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے اچھا اب یہ درودِ ابراہیمی چونکہ نبیل اسلام نے تعلیم فرمایا صوفیوں اور بابوں کے ماننے والے لوگ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کریں گے جو نبیل اسلام نے تعلیم فرمائی ہے وہ لے کے چلیں گے اپنے برائے وے درود درودِ تنجینہ درودِ لکھی درودِ ماہی درودِ خزری انہوں نے اپنے درود ان کے بابوں نے بتائیں گے وہ تعلیم کریں گے درودِ ابراہیمی سے چڑیں گے نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں ویسے یہ درودِ ابراہیمی کے دشمن ہے اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو تین بڑے بزرگ ہیں ان میں سے ایک بلکہ آپ کہلیں کہ آمزہ بریلوی کے بعد وہ ہی ہے کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درودِ ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے ہاں جی گناہ اور ناجائز ہے ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے کیونکہ گناہ جب ہوا تو ناجائز والی بات نہیں وہ حرام ہے مفتی آمد یارخان نائمی صاحب گجرات کے رہنے والے تھے یہاں سے کوئی پچاس منٹ کی ڈرائیو ہے وہاں ان کا مزار بھی ہے یہ آلہ حضرت کے پوتا شگرد ہیں آلہ حضرت کے خلیفہ تھے نائم الدین مراد آبادی ان کے یہ آگے سے مرید ہیں آمد یارخان نائمی انہیں حکیم الامت کہتے ہیں یہ وہ ہیں جو دیوبندیوں کے لئے تھانوی صاحب ہیں وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں حکیم الامت مفتی آمد یارخان نائمی فرماتے ہیں تفسیرِ نائمی ان لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے باپا جانی تو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مفتی صاحب ان سے بڑے کانی باز تھے انہوں نے سورت القحف کی تفسیر میں درودِ ابراہیمی کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اتنی توہین کی میں وہ الفاظ آپ کو ورڈ بھئی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درودِ ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے ہاں جی گناہ اور ناجائز ہے ناجائز لگنے کی ضرورت نہیں تھی جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے کیونکہ گناہ جب ہوا تو ناجائز والی بات نہیں وہ حرام ہے قرآن میں سلام کا حکم ہے اب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جی قرآن میں تو ہے کہ درود اور سلام دونوں پڑھو وہ درود ناکس ہے جس میں سلام نہ ہو وہ کہتے ہیں چونکہ درودِ ابراہیمی میں سلام نہیں ہے تو یہ ناکس درود ہے نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے نماز میں ہم آل لیڈی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو تو اس میں کور ہو جاتا ہے یہ دلیل دے رہے آگئے اصل بات انہوں نے بعد میں کھولی وہ کہتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں وہ کہتے ہیں وہ سلام نہیں مانتے وہ کس سلام کی بات کر رہے ہیں مصطفیٰ جانہ رحمت پہ علاقہ سلام اگر وہابی اور دیوبندی سلام کے منکر ہوتے تو نماز میں السلام علیکہ ایوہ النبیو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ایمی کولو ایک گل بنا لی وہ درودہ ابراہیمی پر بہت زور دیتے ہیں اور ان کے دیکھا دیکھی جاہل پیر اپنی ہماکت میں درودہ ابراہیمی لوگوں کو سکھاتے ہیں مگر حکم قرآنی پر غور نہیں کرتے پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وظیفہ بتانا ہے تو درودہ خزری بتایا کریں جو نقشمندی بابوں نے سکھایا ہے صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم وہ کہتے ہیں آپ یہ درودہ سکھائیں درودہ ابراہیمی نہ سکھائیں اب دیکھیں یہ سب کچھ جھوٹ لکھا وہاں ہونا ہے اور درودہ ابراہیمی کو ناکس کہنا تو یہ کام نبی علیہ السلام خود کر کے جاتے ہیں کہ آپ صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کہ صرف نماز میں پڑھنا ہے نماز کے علاوہ تم نے درودہ نہیں پڑھنا نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کیا بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا حسین و جمیل انٹرچینجبل ورڈز ہیں خوش و خرم انٹرچینجبل ورڈز ہیں درودہ سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درود عربی میں تو السلاح ہے صلات و سلام یا درودہ سلام صلات کہتے ہیں دعا کرنے کو نبی علیہ السلام کے حق میں دعا رحمت کرنا سلام کیا ہوگا نبی علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا اب مجھے بتائیں کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو اس میں کیا فرق ہے صرف الفاظ کے چناؤں کا فرق ہے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی اور سب سے بڑی بات دنیا میں 99.99% احادیث میں صرف درود السلاح کا ذکر ہے سلام کا ذکر نہیں ہے جو فضائل آئے ہیں آج میں انشاءاللہ تیس احادیث کور کروں گا ان میں سے مشکل سے دو حدیثیں ایسی ہیں جن میں سلام کا ذکر ہے باقی سب احادیث میں ہے جو دروشری پڑے گا اس کے لئے اتنا سواب ہے تو نبیل اسلام کا کام تھا کہ پھر یہ بتا کے جاتے کہ سلام کے بغیر درود نہ پڑھنا ہاں نماز میں وہ الگ سے ایک پورا طریقہ ہے اس میں صرف سلام کا مسئلہ نہیں نماز میں تو آپ نے سورت الفاتحہ بھی پڑھنی ہے نماز میں تو آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے اس میں تو اور چیزیں بھی ہیں لیکن درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں درود پڑھیں یا سلام پڑھیں دونوں سہم ہیں اب دیکھیں سٹارٹ تو اس سے ہوا تھا اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر مفتی صاحب کا کام تھا وہ کہتے کہ اللہ اور فرشتے بھی ناکس کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے لازمو کہ تھے گیا دماغ میرا پھر قرآن میں دیکھیں اللہ نے جو درود خود بھیجا ہے وہ صرف سلام کے ساتھ ہے سلام علی ابراہیم سورہ اصافات میں درود تو کوئی نہیں ہے سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین اور پھر یہ سورہ جب کنگلود ہوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یہ درود کا وہ سیگہ ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے اور اس میں صرف سلام کا ذکر ہے درود تو میسنگ ہے اور بھئی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں سلام بھی درود ہے درود بھی سلام ہے باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو یہ اسی قسم کی بیسیں ہیں جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نبی الاسلام کے وہ نوافل ہیں جو سنتِ موقدہ ہیں یہ وہ نوافل ہیں جو غیرِ موقدہ ہیں یہ فلاں والے نوافل ہیں یہ صرف سادہ نوافل ہیں بھئی اسلام میں دو ہی عبادتیں آئی ہیں فرض عبادت اور نفلی عبادت پھر نفلی عبادت کے آپ جو مرضی نام رکھ لیں وہ نفلی رہے گی سب سے تگڑی نفلی عبادت ہے نا جو جسے یہ اتنا پکا پکڑے ہوئے ہیں کہ فجر کے فرض ہو رہے ہونا فرض چھوڑ کے یہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی ہے نا کہتے ہیں جی یہ سب سے تاقیدی سنتیں ہیں ان کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ احتمام فجر کی دو رکتوں کا کرتے تھے اما عائشہ اسے نفلی نماز کہہ رہی ہیں اور نفلن عربی میں کہتے ہیں اضافی کام کو اما عائشہ فجر کی دو سنتوں کو کہہ رہی ہیں نفلی نماز تو باقی سنتیں جو انہوں نے اتنی تھی بنائی ہوئی ہیں ان کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا تو یہ بھی بحث ہیں کہ جی درود پڑھ لیا ہے سلام کیوں نہیں پڑھا درود اور سلام دونوں انٹرچیسیبل الفاظ ہیں اس لئے آپ دیکھیں الحمدللہ 99.99% احادیث میں جتنی فضیلت آئی ہے وہ درود پڑھنے کی آئی ہے اگر مفتی صاحب کا یہ ڈھونگ ہم مان لیں کہ سلام کے بغیر درود نامکمل ہے پھر تو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہونے چاہیے اور یہ فتوہ پھر نبیل اسلام کی ذات پہ بھی جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ درود پڑھو آپ کا کام تھا کہ آپ ساتھ کہتے سلام کے بغیر نہ پڑھنا ورنہ تمہیں کوئی سواب نہیں ملے گا اور اس سے بڑھ کر اللہ پر فتوہ جائے گا کہ اللہ تو خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں اے ایمان والا درود اور سلام بھیجو اپنے لئے تو سلام کا ذکر ہی نہیں کیا تو درود اور سلام انٹرچیسیبل الفاظ ہیں اس لئے انبیاء اکرام کے لئے جب آیا وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ تو یہ انبیاء پر درود بھیج رہی ہیں ان پر رحمت کی دعا کرنا ہے سلامتی کی دعا کرنا ہے اچھا میرے بھائیو اب یہ جو لوگ چیمپین منے ہیں نا درود شریف کے وہ ہمارے بھائی صاحب بھی کہتے ہیں ہم درود والے ہیں بھارود والے نہیں ہیں سارا بھارود ہی تم لوگوں نے تمہارے بڑوں نے بھراوا ہے لوگوں کے اندر تو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کی فق میں فقہ ہنفی میں فتاوہ علمگیری آپ کھول کے دیکھنا ہے دوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بابا جی ہیں ان کے نزدیک نماز میں درود پڑھنا یہ کوئی واجب نہیں ہے اگر کوئی درود نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز مکمل ہے یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں بھارود والے نہیں ہیں اتنا گستاخانہ اور شیطانی بارود ان کے دماغ میں بھراوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر درود شریف کے نماز مکمل اب مجھے بتائیں تو ماشاء لگایا ہے وہ ہے نماز کہہ رہے ہیں بغیر درود کے مکمل ہے اور عزام کے ساتھ خود سے درود ایڈ کر دیا ہوا ہے اور وہ بھی اس دن جس دن سپیکر میں عزام دیں سپیکر کے بغیر ڈریکٹ عزام ہوتی ہے کیونکہ وہ تو وابیوں کو سنانے کے لیے ہیں فتا والمگیری میں بھی بھار شریعت میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی درود شریف نہ بھی پڑے اس کی نماز مکمل ہے یہ کوئی واجب نہیں ہمارے نزدیک اور اس سے بڑی بات جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے ان کے نزدیک اگر کوئی چار رکت والی نماز میں زور کے آپ چار رکتیں پڑھ رہے ہیں اثر کی پڑھ رہے ہیں اکثر دیکھتے ہیں کہ امام جو سجدہ صاحب کرتا ہے جب اس سے غلطی ہو جائے وہ غلطی کیا ہوتی ہے وہ ایک ہی غلطی ہے جس پہ سجدہ صاحب کرتے ہیں اگر پہلے تشہود میں آپ نے غلطی سے بھی دروشری پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد ان کے نزدیک آپ کے اوپر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا کیونکہ وہاں دروشری نہیں پڑھنا تھا حالانکہ ان ظالموں کو پتا ہے نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے سنن نسائی میں موجود ہے نبی الاسلام نے پہلے تشہود کے اندر بھی دروشی پڑھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں البتہ یہ جائز ہے مسند آمد میں حدیث موجود ہے اگر پہلا تشہود ہے تو آپ عبدہو اور رسولہ کے بعد اٹھ بھی سکتے ہیں میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں رہا ہے گراللی دروشی آپ پڑھیں یہ افضل ہے ان کے نزدیک اگر آپ نے دروشی پڑھ لیا چاہے وہ سنت موقدہ تھی یا وطر تھے کیونکہ یہ تو وطر میں بھی وہ پہلے والا تشہود کرتے ہیں چاہے فرض نماز تھی حالانکہ نبی الاسلام کی وطر کی نماز کا ذکر موجود ہے سنن نسائی میں اور مسلم شریف میں کہ آپ علیہ السلام نے درمیان والے تشہود میں بھی دروش شریف مکمل پڑھا دعائیں بھی بلکے پڑھی اور پھر آپ آخری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دروشی پڑھ لیا ہے تو سجدہ صاحب آپ کے اوپر واجب غلطی سے بھی پڑھ لیا تو اب انہوں نے اپنے اس فتوے کو بچانے کے لیے ایک خواب گھڑا ظاہر حدیثیں جب نہ ہو پھر آپ کو خواب گھڑنے چاہیے حدیث تو پکڑی جائے گی خواب انہوں نے گھڑا کہ جی ایک دن امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نبی الاسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور یہ فقہ کی کتابوں میں ساتھ خواب لکھا ہوا ہے بارے شریعت میں اور ان کی فقہ کی کتابوں میں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے کام بہت بڑا ڈالا ہے تو یہ نبی الاسلام کے ساتھ منصوب ہم کریں گے تو اپنے اس غلط فتوے کو بچا سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے خواب میں زیارت کروائی امام حنیفہ کو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جب زیارت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نراز تھے انہوں نے کہا کہ تُو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دیا تو کہتے ہیں امام حنیفہ نے آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس شخص کے اوپر سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کے درود پڑے جو غافل ہو کر پڑے تو نبی الاسلام اس پر مسکرائے اور آپ نے تحسین فرمائی میں تو سمجھتا ہوں یہ خوابی بڑا گستخان ہے ان کے نزدیک نبی الاسلام کو کہانی کروا دی وہاں انہیفہ نے کہانی کروا ہی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو بھول کر درود پڑے اس پر سجدہ صاحب واجب ہے اور جو جان بوجھ کے پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہے جی مقروع تحریمی ہے واجب علیہ آدھ ہے کیونکہ وہ کام جو سجدہ صاحب واجب کرواتے ہیں فقہ حنفی میں لکھا ہے وہ کام اگر آپ جان بوجھ کے کریں تو نماز ہی نہیں ہوگی بھول کر کریں تو سجدہ صاحب سے نماز ہوگی اور وہی کام جان بوجھ کے کریں تو نماز نہیں ہوگی یعنی امام انیفہ نے خواب میں بھی دون امریکی اس وقت نبی الاسلام کو بتاتے کہ جو بھول کے دروشی پڑے اسے میں نے واجب کروایا اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو یارسول اللہ اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی یہ خوابی خود بتا رہے کہ میں جھوٹا ہوں اور یہ تعریف بنا کے پیش کر رہے ہیں جی امام انیفہ نے نبی الاسلام کو خوش کر دیا جواب دے کے اور تو سی بنو نہیں پورے پہن سکتے اور تم نبی الاسلام کے ساتھ دون امریک کروگے جھوٹ نہ امام انیفہ کو بتا کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا اور نہ نبی الاسلام نے کوئی زیارت کروائی اس کی میں نے انجین نہیں کی تھی کہ اللہ کے بندوں تمہارے نزدیک تو جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کر رہے ہو کہ جو غافل ہو کے پڑھتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ دروش شریف آپ توجہ سے پڑھیں ادھی سٹوری پوری کہانی یہ ہے کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی واجب الیادہ ہے مقروب تحریمی ہے ہم درود والے ہیں برود والے نہیں تو آڑا برود میں بھاڑ دیتا ناکس بناتا سب فراد چل رہا ہے دروش شریف کے نام کے اوپر یہ محفلے کروائیں گے لیکن نماز میں دروش شریف پڑھنے کو یہ واجب نہیں سمجھتے اور جان بوجھ کے بھی کوئی دروش شریف چھوڑ دے کہتے ہیں نماز درست ہے اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی لو سامو تا